بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم صراط مستقیم سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج 27 مائی 2022 ہے آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جا رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے رحمت کا فرشتہ ایک میل دور چلا جاتا ہے اللہ رب العزت ان قرآنی آیات اور آحادیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں ویڈیو مکمل دیکھی گا لائک کر کے دوستوں سے زیادہ زیادہ شیئر بھی کیجئے گا سعودی پبلک پروسکوشن نے کہا کہ رفائے آمہ کے وسائل کو نقصان پہنچانے توڑنے پھوڑنے والے افراد چاہے سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی افراد ایک لاکھ ریال جرمانہ اور دو سال کی قید کی سزا ہو سکتی ہے سعودی پبلک پروسکوشن نے ٹیٹر اکاؤنٹ پر ایک اہم بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ رفائے آمہ یعنی پبلک کے لیے جو سہولیات سعودی حکومت جاری کرتی ہے مختلف جگہوں پر مختلف سہولیات لگی ہوتی ہیں انہیں نقصان پہنچانے والے توڑ پھوڑ کرنے والے جان بجھ کر انہیں نقصان پہنچانے والے یا انہیں معتل کرنے کی کوشش کرنا ایسا کرنے والے افراد قابل سزا ہو سعودی قوانین کے مطابق سمجھے جائیں گے سعودی پبلک پروسکوشن نے مزید بتایا جو شخص بھی عوامی سہولت سے تعلق رکھنے والے ادارے کو کسی بھی طرح کا کوئی نقصان پہنچائے گا یا نقصان پہنچانے والے کا ساتھ دے گا یا اس میں توڑ پھوڑ کرے گا یا انہیں غیر مؤثر بنانے کی کوشش کرے گا تو ایسا کرنے پر اسے دو سال قید اور ایک لاکھ ریال جرمانہ یا دونوں سزائیں ایک ساتھ ہو سکتی ہیں ریاض میں سیکیورٹی اداروں نے اہم کاروائی کرتے ہوئے ساتھ غیر ملکی افراد کو گرفتار کیا ہے یہ غیر ملکی افراد سیکیورٹی اداروں سے متعلقہ جو گاڑیاں ہیں ان کی نقل بنا کر ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کرتے تھے ریاض سیکیورٹی فورسز کی جانب سے مزید کہا گیا کہ ساتھ غیر ملکی افراد کو جو گرفتار کیا گیا ہے ان میں پانچ کا تعلق اردن سے جبکہ دو کا شام سے ہے ان ساتھوں افراد نے عوام کی آنکھوں میں دھول جھوکنے کے مطابق یعنی دھوکہ دہی کے لیے سیکیورٹی اداروں کی گاڑیوں کا روپ دھارا تھا اور ایسے آلات نصب کیے تھے جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ سیکیورٹی اہلکار ہیں جبکہ یہ غیر ملکی افراد تھے پولیس نے بتایا کہ ویڈیو کلپ کی مدد سے غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ساتھوں افراد کو گرفتار کیا گیا اور ان کے قبضے سے وہ گاڑیاں بھی برامت کر لی گئی ہیں جس پر وہ سیکیورٹی فورسز کے آلات استعمال کرتے تھے پولیس نے بتایا کہ غیر ملکیوں کو کابانین کے خلاف ورزی کرنے پر سعودی پبلک پروسکوشن کے حوالے کیا گیا ہے یاد رکھیں پچھلے دنوں بھی کچھ ایسے واقعات ہوئے تھے کہ جالی سیکیورٹی اہلکار ظاہر کر کے مختلف غیر ملکی افراد سے رقم چھیننے اور انہیں تنگ کرنے کے کچھ واقعات ہوئے تھے جس پر سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے ان افراد کو پکڑ لیا تھا سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکی افراد جب سیکیورٹی اہلکاروں کو دیکھتے ہیں تو یقینی طور پر ان کا احترام بھی کرتے ہیں اور جو ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اسے پورا کرتے ہیں مگر اس طرح کے جالی افراد نہ صرف غیر ملکی افراد کو پچھلے دنوں تنگ کرتے دیکھے گئے بلکہ ان افراد نے قیمتی اشیاء بھی غیر ملکی افراد سے چھینی سیکیورٹی ادارے ایسا کبھی بھی کوئی کام نہیں کرتے صرف آپ کا چلان کریں گے جو بھی جرمانہ ہے اسے ادا کرنے کے لئے کہیں گے لہٰذا اس پر سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے غیر ملکی افراد کی شکایت پر کاروائی کی اور ان تمام افراد کو پچھلے دنوں بھی گرفتار کیا گیا ہے اور اس خبر میں بھی جو سات افراد کی گرفتاری عمل میں آئی ہے وہ کچھ اسی طرح کا واقعہ ہے سعودی حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وزارت خارجہ کو نیشنل یونیفائیڈ ویزا پلیٹ فارم کے طور پر جو اہم سہولت فراہم کر دی گئی ہے جس سے رکروٹنگ نظام اور غیر ملکیوں کے ساتھ جو معاملات ہیں اس میں اہم تبدیلیاں کر دی گئی ہیں سعودی وزارت خارجہ سے بہت سارے لوگوں نے سوالات پوچھے کہ کیا رکروٹنگ کے نظام اور غیر ملکیوں کے ساتھ معاملات میں کوئی تبدیلی ہوگی یا پرانے نظام کے مطابق ہی کاروائی نیشنل یونیفائیڈ ویزا پلیٹ فارم سے کی جائے گی اس بارے میں سعودی قابینہ نے حال ہی میں ایک فیصلہ جاری کیا ہے کہ وزارت خارجہ کو نیشنل یونیفائیڈ ویزا پلیٹ فارم کے طور پر مقرر کیے جانے کے بعد غیر ملکیوں کے ساتھ جتنے بھی معاملات ہوں گے اور ریکروٹنگ قوانین سے تعلق رکھنے والے کاروائی میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی جس طرح پہلے سے ریکروٹنگ کی کاروائی ہوتی تھی ویسے ہی وزارت خارجہ کے پلیٹ فارم سے کی جائے گی سعودی قابینہ نے واضح کیا ہے کہ نیشنل یونیفائیڈ ویزا پلیٹ فارم کے لیے وزارت خارجہ کا پلیٹ فارم استعمال کرنے کی منظوری کا مطلب یہ نہیں کہ ای سسٹم میں کوئی تبدیلی کی گئی ہے سعودی قابینہ نے یہ بھی واضح حدایت جاری کی ہیں کہ نیشنل انفارمیشن سینٹر نیشنل یونیفائیڈ ویزا پلیٹ فارم استعمال کرے گا اس حوالے سے وزارت خارجہ کی ٹیکنیکل ورکنگ ٹیم تشکیل دی گئی ہے تاکہ نئے فیصلے کے اجرا کی تاریخ سے ایک سال کے اندر وزارت خارجہ کا پلیٹ فارم نیشنل یونیفائیڈ ویزا پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کیا جا سکے یاد رہے سعودی قابینہ نے حالی میں اس بات کی منظوری دی ہے کہ وزارت افرادی قوت یعنی سعودی وزارت عمل جتنے بھی ورکنگ ویزوں کی اپلیکیشن آئیں گی وہ ان کی ذمہ داری ہوگی اور وہی سعودی وزارت خارجہ کو نیشنل یونیفائیڈ ویزا پلیٹ فارم پر ملازمت کے ویزوں کی دخواستیں ارسال کرے گا جس سے سعودی وزارت افرادی قوت ان تمام ویزوں کا پروسس سعودی وزارت خارجہ سے اسی لنک کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے یاد رکھیں سعودی عرب میں جو بھی انٹرنل ادارے ہیں ان کا ویزا جاری کرنے کا کچھ نظام اگلے ایک سال کے اندر تبدیل ہونے جارہا ہے جس کی اطلاعات اس خبر میں شیئر کی گئی ہیں سعودی عرب میں اعتمرنا ایپس میں کافی زیادہ مشکلات ای میل ایڈریس کے لحاظ سے لوگوں کو تبدیل کرنا اگر وہ چاہتے ہیں پیش آ رہی ہیں اس بارے میں سعودی وزارت حاج عمرہ کی جانب سے اعتمنان دلایا گیا کہ اعتمرنا اپلیکیشن میں ای میل ایڈریس تبدیل کیا جا سکتا ہے یہ مشکل کام نہیں ہے اس کے لیے تین سٹیپ انجام دینے ہوں گی سعودی وزارت حاج عمرہ سے بہت سارے لوگوں نے یہ سوال کیا تھا کہ ای میل ایڈریس وہ چینج کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے ان کی مدد کی جائے سعودی وزارت حاج عمرہ نے طریقہ کار بتاتے ہوئے کہا کہ اعتمرنا ایپس کو اوپن کرنے کے بعد اس کی سیٹنگ میں جائے جہاں نیجی کوائف کے براوزر کو کلک کیا جائے اور اس میں درج پرانے ای میل ایڈریس کی جگہ نیا ای میل ایڈریس فیڈ کر دیا جائے سعودی وزارت حاج عمرہ کے جانب سے کہا گیا کہ اسے سیف کرنے کے بعد ای میل ایڈریس جسٹ آپ سے کنفرمیشن مانگے گا ای میل ایڈریس اس سے چینج ہو جائے گا واضح رہے سعودی عرب میں رہنے والے تمام غیر ملکی اور سعودی شہریوں کے لیے یہ شرط ہے کہ اگر انہوں نے عمرہ کرنا ہے تو ان کے پاس بقیادہ اس کا اجازت نامہ یعنی پرمنٹ ہونا چاہیے احتمرنا اپلیکیشن کے ذریعے یہ پرمنٹ اپلائی کیا جاتا ہے جدہ بلدیہ کی جانب سے اطلاعات شیر کی گئیں کہ المالیسیا کے علاقے میں غیر قانونی طریقے سے مرگی خانے چلانے والے اور مرگیاں زبا کرنے والے غیر ملکی افراد کو گرفتار کیا گیا ہے بلدیہ کے انسپیکٹر نے حفظان صحت اور بلدیاتی قوانین کی خلاف ورزی کرنے کی ریپورٹ پر چھپمار کاروائی کی ہے ریپورٹ درست ثابت ہونے پر مرگیوں کا غیر قانونی مضبع اور مرگی فارم بند کیا گیا چیرمن بلدیہ کی جانب سے کہا گیا کہ ہمارے انسپیکٹر ممنوع تجارتی سرگرمیوں میں ملوث افراد کے خلاف تفتیشی مہم جاری کیے ہوئے ہیں بلدیہ کے ادارے کی جانب سے کہا گیا کہ ایسے افراد جو بلدیہ قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کے بارے میں کسی بھی شخص کو کوئی اطلاعات ہوں تو ہماری ہیلپنگ لائن نمبر پر ہمیں فوراً اطلاع دی جائے غیر قانونی غیر ملکی افراد ہی اس کام میں ملوث تھے جو گرفتار ہوئے ہیں سیکیورٹی اداروں نے انہیں گرفتار کر کے متعلقہ ادارے کے حوالے کیا گیا جہاں سزا جرمانے کے بعد انہیں سعودی عرب سے ڈیپورٹ کیا جائے گا موسیقی موسیقی